اللہ والسلام على جبادی اللہین اسبقا خصوصاً على سید رسول وخاتم انبیاء وعلا آلائی واسحابی ماتبا اما بعد مرآوذ باللہی نال الشیطان الرحیم بسم ساہد رحمان الرحیم محمد الرسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَبُوا فَشِبْدَاتُ عَلَى الْعَدْبَارِ وَحَمَارُ بَيْنَا تَرَامًا وُبْتَعَنَّا سُجَّنَا يَلْقَرُونَ قَدَّمًا مِنَ الضَّالِ وَلِدْوَانًا آمَنْتُ بِاللہِ سَعَتَطَىٰهُ مَوْلَانِ عَزِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَىٰ تَتَوُّنُوا عَلَىٰ نَبِهِ یَا اِلَّذِينَ آمَنُ صَلُّو عَلَىٰ وَسَلِّقُ تَسْلِيمًا وَاللَّهُمْ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحِمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحِمَّدٍ مَبَارِكُ صَلِّقُ وَسَلِّعَلَيْهِ الصلاة والسلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِقَ وَاسْحَابِكَ يَا سِيِّدِنَا حَبِبَ اللَّهُ صَلِّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ آلِقِ وَعَلَىٰ آلِقِ وَاسْحَابِكِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موطرم و مقرم احبابِ زیوکار موطرم ناظرین اکرام الحمدللہ ماہِ رمضان و مبارک کی بابرکر اور قرور ساعتوں میں آج ماہِ رمضان و مبارک کے پیسرے عشرے کی پہلی قاطرات ہے کیونکہ انکیسویں شب ہے ماہِ رمضان و مبارک کے اس بابرکت مہینے کی قطور ساتھوں میں الحمدللہ روزانہ آپ لائف ٹرانسلیشن کے ذریعے مختلف قنوانات کا مفضبوب سماس فرما رہے ہیں اور سناخانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حدیعہِ انجت میں فرما رہے ہیں آج کی ہماری یہ نشیس یہ لائف ٹرانسلیشن آپ کو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کس ایک قنوان سے مفضب کی گئی ہے آج کی ہماری یہ نشیس برخجوز اس عظیم المرتبت حسنی کے ساتھ محطوم ہے جو امیر المومنین خلیفہِ چہارم مولاِ کائنات مولا مشکل قشا شیرِ خدا اسرد اللہ و اسرد الرسول حضرتِ علیت المرتضاء حضر اللہ تعالی و حضر کریم کی ذاتِ والا سطح ہے انشاءاللہ کچھ دیر موکے کو ہوگی اور اس کے بعد منقبتِ مولا کی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا سلسلہ جاری جائے گا پھر صعور کے قطابق چند باتیں اشاءاللہ پھر ہم کرے گئے گرتبoop کا پہلا حصہ بھی مولا مشکل قدعہ بھی ہے اور گرتبoop کا دوسرا حصہ بھی مولا مشکل قدعہ بھی ہے اور گرتبoop کا آخری حصہ بھی مولا مشکل قدعہ بھی ہیں اور جتنے حصے کر لو جتنی شانے بیان کر لو جتنی باتیں کر لو یہ ذکر وہ ہے جو کمی نہ ختم ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے جس لیے کہ جس کا نام ہی علی ہو اور جس علی کا معنی ہی بلند ہو اور جسے اللہ اور اس کے رسول میں بلند کیا ہو اور جن کے ذکر کو اللہ اور اس کے رسول میں بلند کیا ہو پھر ان کے ذکر کا حق ادا کون کر سکتا ہے قربان جائیے آئیے دوئی سی ابتداہن جو ہم نے ایک اپنا طریقہ رکھا ہے اسی ہی مطابق کے مطابق میں اپنے مطابق کا آغاز کروں گا آپ کا نام نامی اسمِ گرامی علی ہے والدہ یا مالدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا ہے آپ کا نام عصد رکھا جائے اور یہ عصد رکھا آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنایا آپ کی قنیت ابو الحسن اور ابو طراب کی اور آپ کو زیادہ تر خطاب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا عزیز شہر خدا کی اتنا حکانان ہو تیرہ رجب المرجع کو اس چہانے رکھو بھو میں اس کائنات میں تشریف لائیں آپ کی ملادت باسعادت کے حوالے سے مختلف روایات ہیں اور دنی میں سے یہ دی ہے کہ آپ تیرہ رجب المرجع کو بہترنہ شہیر خانہ کعبہ میں تشریف لائے آپ کی ملادت بھی حضرت مولا کائنات حضرت علی بن مرتضا کر رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے آپ کی ملادت کا تذکرہ میں نہیں کر رہا صرف ایک رفت دور رہا ہوں آپ ابھی چھوٹے تھے کہ چھوٹی عمر میں پیارے مستقا کری صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن مرتضا کر رحمت اللہ تعالی بن کریم کو اپنی تربیت میں لے دیا آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ دائی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ دی اور یوں مولا کی شہر خدا کو اتداہی سے وہ محور کو یسر آیا وہ آغوش مجھومت کو یسر آئی کہ جس کے سائے میں آپ نے تعلیم و تربیت پا کے جس کے سائے میں پڑھ بڑھ کے آپ نے وہ کمان حاصل لیے کہ پھر وقت آنے پر اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ علی یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو علی کا جواب یہ ہوتا ہے بات کیا کرتے ہو علی اس وقت تک پہلے سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا ہے اور پھر اسی سائے یا محورت میں پڑھنے بڑھنے اور تعلیم اور تربیت حاصل کرنے والے علی ہی کوئی احمد حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی مستحا کیسی صدی اللہ علیہ وسلم کے ان میں غیب پر اعتراض کرتا ہے تو صدی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے چچا زاد بھائی حضرتِ سجدینہ علی و مرسزا جردہ مندلہ تعلیم جب تک فرماتے ہیں او میرے نبی پر اعتراض کرنے والوں میں نبی نہیں نبیتہ غلام علی ہوں تم نبی کی بات کرتے ہو پہلے علی سے پوچھو سنوری پوچھو علی سے جو تم پوچھنا چاہتے ہو علی کو میں جواب اتا کرے گا یہ یہ قابعہ اور مجھے یاد آیا حضرتِ سعید بن مسید رضی اللہ حطابان ہو جلید و قدر صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم صحابہِ قرآن کے اندر سوائے ایک شخصیت کے کسی اور کی یہ جرد بھی نہیں تھی اور کسی اور کا یہ دعویٰ کی نہیں تھا اور کسی اور نے یہ دعویٰ کیا بھی نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو سنو نہیں مجھ سے سوا کرو جو سوا کرنا چاہتے ہو اگر تردے والی کوئی ذات ہے تو وہ ایک ہے جو صحابہِ قرآن کے جسے عقیق المرتضی شہرِ خدا کہا جاتا ہے امان جائیے حضرتِ مقال مولا علیؑ شہرِ خدا مبتقو کئی اور چلی گئی ہے اس سائے نبوت میں آغوزِ نبوت و رسالت میں سرکار کی تربیت میں پھلنے بڑھنے والے مولا علیؑ شہرِ خدا اللہ علیؑ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے ابھی چھوٹے ہیں سرکار علیؑ سلام نے جب اعلانِ نبوت فرمایا چانیس سال کی عمر میں سرکار نے اعلانِ نبوت فرمایا بادے لوگ کہتے ہیں سرکار کو نبوت ملی نبوت نہیں ملی سرکار کو اللہ علیؑ نبوت تو نبی تو سرکار اس وقت کے جب انہی آتا اللہ علیؑ سلام بھی نہ بنے دے خلت و نبی جو و آدم و بین الواعیبت کی خلت و نبی جو و آدم و بین الواعیبت کی خالی سال کی عمر میں اعلانِ نبوت فرمایا اور جب سرکار نے جیس کی دعوت کی نا سب سے پہلے سرکار نے اپنے گھر سے دعوت سنو کی اپنے گھر باروں کو دعوت کی اپنے عزیز رفتہ دعوت کی اللہ علیؑ سب نے چھوٹلا دیا باتیں پڑی مولا علیؑ شیر خدا چھوٹے ہیں ابھی آٹھ یا نو سال لکھنے والے لکھنے عمر ہے اور سرکار علیؑ صلی اللہ علیؑ کی خدمت اقدس میں علیؑ المرتضی حاجے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حفیبتہ صلی اللہ علیؑ صلی اللہ علیؑ اگرچہ میں چھوٹا ہوں میرے ٹانگیں بھی کھاکتی ہیں میرا حجور بھی اتنا نہیں ہے لیکن آپ جو دعوت دے رہے ہیں میں صبح ایمان لانے کے لئے تیار ہوں اللہ حفیبتہ شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہول کریم حضرات اکرام کی سلسلہ بڑھتا ہے اور مجھے حضرت مولا علیؑ شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہول کریم کی بات کرتے کرتے قرآن مجید فرقان حمید کی جانب نظر جاتی ہے تو میں قرآن مجید فرقان حمید میں اگر دیکھتا ہوں کیونکہ آج جو مولا علیؑ شیر خدا کی ہمارے دنوں کے محبت ہے یہ مولا علیؑ شیر خدا کی محبت ہونا یہ مقبولیت ہے کہ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ان اللہ ام حمید صالحات سیجعن لہم الرحمن حد دا بے شک وہ لوگ کو ایمان لائے جنہوں نے نیت عمل کیے ان قریب اللہ ان کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دے گا اس کا شانی نضول کیا ہے فرمایا اس کا شانی نضول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیؑ علیؑ نے مولا علیؑ شیر خدا سے فرمایا اے علیؑ تو رضی بارکہ میں دعا کرو کہ اللہ تمہیں اپنی محبت اتا فرمائے اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے جب مولا علیؑ شیر خدا نے دعا فرمائی تو اللہ نے قرآن کی یہ آیت نادل فرمائی کہ ان قریب اتا لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو پیدا فرماتے گا اور پھر یہ روایت جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا مبسلین کرام مہتیسین کرام نے کہ پھر روحے زمین پر اب کوئی مومن ایسا ہو نہیں سکتا جس کے دل کے اندر علی کی محبت موجود نہ ہو اللہ خالی نے تمام ایمان مالوں کے دلوں میں مولا عدی شیر کی محبت کو ڈال دیا ہے اور اسی روایت کو اگر ہم اسی بات کو دوسری روشنی میں سماد کرنا چاہیں اور یہ روایت کی خطب احادیث کے اندر موجود ہے فرمایا سرکار جوال صلی اللہ صلی اللہ علی تجھ سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں کر سکتا جا چلا کہ جس کے دن میں علی کی محبت ہوگی وہ مومن ہوگا اور جس کے دن میں علی کا گفت ہوگا وہ منافق ہوگا اور صحابہ اکرام علی مل ردوان فرماتے ہیں جب ہم نے مومن اور منافق کا فرق کرنا ہوتا تھا پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم کرتے کیا تھے ہم مولا علی کا سکر کرنا شروع کر دیتے تھے نعرہ حیدری یا علی لگا شروع کر دیتے تھے علی مولا علی مولا کا ویر کر کر دیتے تھے چہرے دیتے جاتے تھے چہرے بتا دیتے تھے جس کے چہرے کے سنوٹے ہوتی تھی سمجھ جاتے تھے کون ہے اور کس کا چہرہ سمجھ جاتے تھے کہ حدیث پیار کرنے مومن ہے آگے بڑھتے ہیں حضرت مولا کائنات مولا مسئل کشا شیر خدا کر رب اللہ تعالی اگر میں قرآن مجید کی بات آپ کو مزید پڑھاؤ مولا علی شیر خدا علم کا کیا کمال ہے کہ سرکار فرماتے ہیں انا مدین اکل علم وعالی جو بابو ہا میں علم کا شہر ہوں اس کا دروازہ ہے انا دار الحکمہ کے وعالی جو بابو ہا میں حکمہ کا شہر مولی اس کا دروازہ ہے اب سوال یہ ہے جس کو شہر مدین تول علم کی بارکہ میں پہنچ نا ہے جس کو مدین گمبر خضرہ کے قدموں میں پہنچ نا ہے شہر مدین تول علم تو مدین گمبر خضرہ ہے جنہیں ان کے قدموں میں پہنچ نا ہے تو اس دروازے سے کروں بکثرت آیات کریمہ مولا علی کی شان میں ہیں یہاں تک مفسرین کرام اور محقیس کرام کرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین سو سے زائد آیات مولا علی شیر خدا کا مردہ تعالی وزہ کریم کی شان میں قرآن مجید میں نازل کر روائی ہے بلکہ مولان کریم آیات ایسی ہیں جبنے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وزہ کریم کا ذکر موجود ہے اور آئیے یہاں محبت کی ایک اور بات سنتے جائیے کہ فرمایا اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں فرمایا یا ایوہ اللہ آمد قرآن میں شمار بقا بات ہے ایوہ ایوہ اللہ آمد ایوہ 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 فرمایا پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے یا ایوہ 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 آمد فرمایا ہے وہاں ایمان والوں نے سب سے اول سب سے پہلا مخاطر جو ہے وہ مومنین کا امیر مولا علی خدا رضی اللہ آمد جہاں 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 ان کے مخاطر میں سب سے پہلا مخاطر ہے ان ایمان والوں نے وہ علی والمرتزا کی ذات اگرانی ہے یوں مومنین کی مخاطر کے اعتبار سے سارے مومنین کا جو امیر ہے وہ ذات مولا خدا کرم اللہ اگر بڑھتے ہیں اور وہ بھی کیسے نہ اور وہ بھی کیوں نہ کہ علی کی محبت ہی تو ایمان ہے اور وہ بھی کیسے نہ کہ جب سرکار تو علی صلی اللہ علیہ 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 انشاء فرمائیں میدان کا نقشہ دیکھ کہ آج مکمل ایمان مکمل کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے وہ مکمل ایمان کون لڑ رہا تھا وہ ایک شخصیت تھی جسے علی مرسزا کر رمضہ و جہو کریم اللہ اکبر فرمان جائیے یہ سلسلہ اسی طرح رہا رہے گا کچھ دیر کے لیے ہم منقبل کی جانے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ ذکر مولا علی کریں گے پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اللہ تعالی ہم سب کا آمن و ناصر ہو ساتھ رہیے منقبل شریف پیش کون علی وہ علی جو شوہر ناندار ہے اس عظیم حسنی کے جنہ سیدہ تیبہ تاہیرہ ساہیتہ عابدہ سیدہ فاطمت السہرہ خرام اللہ آجاتا ہے کون علی وہ علی جو والد مزرد دوار ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کون علی وہ علی جو اخی نبی بھی ہیں کون علی جو صحابہ کے مشیر بھی ہیں کون علی جو مومنوں کے امیر بھی ہیں کون علی جو سنیوں کے بھی ہیں کون علی جو امام جو سید سید عزقی ہیں کون علی جو سید ال عزقی ہیں کون علی وہ کے بلایت جن کی بارگاہ سے ملتی ہے کون علی وہ علی کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجرد کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ایک طرف تو اپنے ساتھ اس عظیم اپنے جانسار کا انتخاب فرماتے ہیں جسے دنیا امیر المومنین سید 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 اکبر علی اللہ تعالی ہو کہتی ہے تو دوسری طرف پیچھے اپنے بستر پر اس حزتی کو سلانے کا انتخاب کرتی ہے جس حزتی کو مولا کائنات علی المرتضی کہا جاتا رہے اور جب سرکار عالم صلی اللہ علی کو پیچھے چھوڑ کر کشریف لے جا رہے تھے تو سرکار عالم صلی اللہ علی وعدی ومارک صلی اللہ نے حکود فرمایا علی میرے بستر پہ آرام کر صبح ہونے کے بعد یہ پنا پنا کی امانتے ہے پوری زندگی کبھی میں اپنی چین کی نین نہیں سویا کہ پتہ نہیں میں صبح اٹھ پاؤں یا نہ اٹھ پاؤں لیکن اس رات جو مصطفیٰ نے اپنے بستر پہ سلایا تو علی چین کی نین بھی سویا سکون سے بھی سویا اور اس یقین کے ساتھ سویا کہ صبح اٹھنا بھی ہے اور انہی امان پہ ان کو ڈھوٹا بھی نہیں ہے جب نجرت فرما کہ سرکار نے دو عالم مدینہ تشریف لے آئے تو سرکار نے مہاجرین اور انصار میں دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا مواخات خائم فرمائی سب کا سرکار نے کسی نہ کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا علی شیر خدا کو کسی کا بھائی نہیں بنایا بولا علی شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا فرمائی علی کیا بات کرتے تمہیں کے پسند نہیں ہیں دنیا والآخر علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخر میں بھی میرا بھائی ہے وہ علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جب کریم کون علی وہ علی جس کے پارے سرکار فرمائیں اور روایت کون کریں امبر ممین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی کہ جب آپ کے والد سیدہ صدیق مولا علی شیر خدا کے چہرے کو جب بھی دیکھیں تو ان کے چہرے کو دیکھتے رہے ام الممینین سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھیں بابا جان کیا رجع ہے جب بھی علی کو دیکھتے ہیں ان کے چہرے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں تو حضرت سیدہ 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 نے فرمایا رضی اللہ تعالی کہ اے میری بیٹی عائشہ سرکار نے اشارت فرمایا ہے ان نظرو علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے لہذا میں علی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں عبادت کا ثواب آخر کرتا رہتا سرکار فرما ہے جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت یہی نہیں بلکہ سرکار نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت کوئی چہرہ بھی دیکھ سکے صرف علی کو دیکھ لے تو بھی عبادت پھر فرمایا ایسے بھی غلام ہوں گے ایسے بھی عاشق ہوں گے جو علی کا ناک لے کے تڑپ ہوں گے ظاہری طور پر تو دیدار نہیں کر سکتے ہوں گے انہیں بھی خوش خبری ہو ذکر و علی یہ عبادت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہوا جن کے بارے سمتار فرمائے علی مجھ سے ہے میں علی سے اور لوگ تو کئی درخت سے ہیں کئی شاہوں سے ہیں مگر علی اور میں ایک درخت سے ہیں جن کے بارے سرکار فرمائے علی حق والحق 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 علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے یاد حق کو ادھر پھوڑ دے جنہ علی کی ساتھ ہے